کسان بھائیوں انڈیا کے اندر ٹریکٹر انڈسٹریز میں یہ پہلا ٹریکٹر ہے جس میں کمپنی ہائیٹرولک پمپ تین لگا کے دیتی ہے اس ٹریکٹر کے اندر آپ کو اتنا بڑا پلیٹ پلیٹ پمپ ملے گا کہ بھائی کسان بھائی بستر لگا کے بھی اس پہ آرام سے ریشٹ کر شکتے ہیں اس ٹریکٹر کے اندر آپ کو سسپینڈل ٹائپ پیڈل مل جاتا ہے اس ٹریکٹر کے اندر آپ کو سپر سٹل کا بھی اپسن مل جاتا ہے ٹریکٹر کے ائر کلنیر کی بات کریں تو ڈرائی ٹائپ بیت چوک سینسر کے ساتھ اس کا ڈبل ایلیمنٹ ائر کلنیر کافی بڑی سائج میں مل جاتا ہے اور ساتھ ہی اس میں ٹربو کولر بھی دیا ہوگا ہے کمپنی نے کافی بڑی سائج کا ٹربو کولر ہے اور اس کے ریجی گیٹر کی بات کریں تو کافی بڑی سائج کا ریجی گیٹر ہے ایکسٹرا کولینٹ پانی کی ٹنگ کی دی گئی ہے یہاں پر ٹھیک ہے بھائیوں ساٹھ لیٹر کا فیول ٹینگ دیا ہے جو کہ کسان بھائیوں ایک بار پھول کرانے میں صبح ایسے لے کر سام تک آسانی سے چل جاتا ہے اب بہی بات کریں اس میں اس میں آپ کو ڈبل پمپ دیکھنے کو مل جاتے ہیں ایک ہائیڈرولک پمپ ہے اور ایک پاور شٹیرنگ پمپ بھائیوں اس میں ایک جو پمپ ہے یہ ڈشٹوویٹر ہائیڈرولک کا ہے اور اس میں جو لپٹک کا پمپ ہے وہ یہاں پر الگ سے دیا ہے بھائیوں اس ٹیکٹر میں تین پمپ آتے ہیں یہ کافی اچھی بات ہے یہ تین پمپ صرف میسی میں ہی آتے ہیں اسی لئے جانا بھی جاتا ہے کہ میسی کی لپٹ اچھی مانی جاتی ہے اب بات کرتے ہیں اس کے پمپ کی بھائیوں اس میں روٹری پمپ میں آتا ہے ٹیکٹر بیسے تو کسان بھائیوں کا کافی بہم رہتا ہے کہ روٹری پمپ خراب رہتا ہے بھائیوں یہ پمپ میں ایک گندہ ڈیجل کچڑا باقیرہ کی نہ جائے تو یہ پمپ کافی لونگ لائپ تک چلتا ہے اس کے انجن کی بات کریں تو یہ تری سلینڈر انجن آتا ہے جو کی تیس سو انجن ریٹیڈ ریٹیڈ ریٹی ایر پی ایم پہ اٹھا بان ایچ پی کی پاور نکالتے ہیں اور دو سو چھپن نیوٹر میٹر کا ٹورک نکالتا ہے کسان بھائیوں اس میں سمپسن کمپنی کا ستہائیس سو سی 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 کا ٹربو چارج انجن دیا ہے کمپنی نے آپ کو دیکھیں تو یہ اے جی آر سسٹم بھی اس میں دیا ہوگا ہے کمپنی سے اور یہاں پر پاور اسٹرنگ کے وائل کی ٹنکی دی گئی ہے یہاں پر کمپنی دوارہ بینٹری اندر ہی اس کی مل جاتی ہے آپ کو یہ پاور اسٹرنگ کے پائپلان گئی ہے پمپ میں یہاں پر کچھ آپ کو مینوفیکچرنگ پلیٹ بھی کمپنی لگا کے دیتی ہے ٹھیک ہے بھائی اس کے فیوج باکس مل جائے گا اور بھائی اس میں ڈوزر کے لیے بھی پہلے سے ہی ہال دی ہوئے کمپنی نے پھر سیپٹی کے لیے بھی روڑے لگائی ہیں ٹھیک ہے بھائی ہیں یہاں پر اس کے ہائیڈرولیک فلٹر تربو کا کبر لگا ہوگا جو کافی اچھی بات ہے کمپنی نے کبر لگا کے دیا ہوگا اسٹریکٹر میں اس کا سالنسر ہے کافی موٹا اور کافی ہیوی ایر کو لے کر کسان بھائی ہوں کافی بہہم رہتا ہے کہ روٹری پمپ کی ایر نکالنے ہوں بہت دکت ہوتی لیکن ایسا کچھ نہیں ہے کمپنی نے اسی لیے باہر پمپ لگا کے دیا ہوگا ایر نکالنے کے لیے ٹھیک ہے بھائی ہوں تو یہ دیکھو بھائی اس کا لکس ایک دم مسکولر اور مسکولر اب ٹیکٹر کا لک دیکھ لو ٹھیک ہے بھائی ہوں بھائی ہوں اب اس کی بات کرتے ہیں ہیڈ لائٹ کی تو بھائی ہوں اس میں ہیلو جن بلپ ہیڈ لائٹ مل جاتی ہیں اور سامنے کی ہو اور آپ کو میسی کا یہ لوگو بھی کمپنی لگا کے دیتی ہے ٹھیک ہے بھائی ہوں اور یہاں نیچے بات کریں تو یہ بمپر کمپنی لگا کے دیتی ہے اسی کیجی کا بمپر ہے اور یہ بمپر میں ہی پانچ پلیٹیں لگا کے دیتی ہے کمپنی یہ پچیس کیجی کی ایک پلیٹ ہے ٹھیک ہے بھائی ہوں اور اب بات کرتے ہیں اس کے پرنٹ ایکسل کی تو پرنٹ ایکسل اس کا نوان ایکجیسٹیبل ہیوی ڈیوٹی ایکسل ہے اور یہاں بات کریں پاوار شٹیرنگ کی تو سنگل ایکٹنگ پاوار شٹیرنگ ہے جو کی کسان بھائی ہوں کافی اچھی مانی جاتی ہے اور یہاں پر کمپنی میں ہی سی فورگوسن پنچے آنویہ سو کا اسٹیکہ لگا کے دیتی ہے اور سانتی پینینیٹری پلس یہ بھی کمپنی مینسن کرتا ہے اس کا مطلب بھی میں آپ کو بتاؤں گا یہ گرارین کا لوگو جو لگا ہے اس کا مطلب بھی میں آپ کو بتاؤں گا بیڈی اوم بنے رہنا اور اہی سانتی کمپنی ہائی لپٹ کا بھی مینسن کر کے دیتی ہے ٹائر کی بات کریں تو پرنٹ ٹائر اس کا سات پچاس سولا کا ہے اور اس کا ریئر ٹائر سولہ نو اٹھا اس کا دیتی ہے کمپنی پچھلے ٹائروں کے رنگوں میں یہ آپ کو کمپنی 35 کلو کا بجن لگا کے بھی دیتی ہے اس کا پچھلا حصہ کمپنی نے مجھود بنا کے دیا ہوگا ہے اس کا جو ریئر ایکسل ہے وہ اسٹریڈ ایکسل ہے اور بھائیوں اسی میں وہ پینینیٹری پلس کا مطلب میں اب آپ کو سمجھاتا ہوں اسی کے اندر تین گراری لگی ہوئی ہیں جو کہ ٹائر میں جھٹکا لگتا ہے تو انجن تک نہیں جاتا اور انجن کا جھٹکا ٹائروں تک نہیں آتا تو اس سے کیا ہوتا ہے کہ ایکسل بغیرہ نہیں ٹوڑتا ٹھیک ہے بھائیوں اور اب اس کی پی ٹیو پاور کی بات کریں تو اس کی پی ٹیو پاور پچھپن ایچ پی کی ہے ٹیکٹر پی ٹیو پاور نکالتا ہے اور بھائی اس کی لپٹ سینسنگ کی بات کریں تو یہ تھری پوئنٹ لپٹ سینسنگ میں آتا ہے ٹیکٹر اور بیسے بھی میسے ہی کی لپٹ تو اچھی مانی جاتی ہے اور یہ آپ جری بالب بھی کمپنی لگا کے دیتی ہے بیتے ڈیشٹیویٹر لیور بھی یہی پر دیا ہوا ہے کمپنی نے یہ ریپلیکسل پلیٹ بھی کمپنی لگا کے دیتی ہے یہ اس ٹول باکس کسان بھائیوں پانہ بغیرہ رکھ سکتے ہیں اس میں آسانی سے اور اس کی لنک ہے بھی کمپنی نے کافی مجبوط دی ہوئی ہے اس کی لپٹ کیپیسٹی کی بات کریں تو بھائیوں دو ہزار پچاس کلو گرام کی اس کی لپٹ کیپیسٹی ہے کسان بھائیوں اس ٹیکٹر کی سینٹ بھی کافی کمپورٹیویل ہے جو کہ کسان بھائی لمبے سامنے تک بنا تھکے اس ٹیکٹر کو آپ چلا سکتے ہیں اور اپنے ایساپ سے اس کو اوپر نیچے آنگ پیچھے ایک جسٹ کر سکتے ہیں یہ اس کا لیور دیا ہے چلیئے کسان بھائیوں ہم اس ٹیکٹر کے اوپر چڑھ کے آپ کو بتاتا ہوں کیا سا کیا لوگ ہے بھائیوں اس کا پھٹی سٹیپ دیا ہے کمپنی نے چڑھنے کے لیے اور یہاں پر مٹ گھاٹ پر گریف ہینڈل پکڑ کے آپ چڑھ سکتے ہیں ٹیک ہے بھائیوں تو بھائیوں ایک کچھ اس پرکار اس کے اوپر بیٹھ کے کچھ اس پرکار بجی بلٹی آپ کو سامنے کا دکھاتا ہے بھائی اب بات کریں اس کے ڈیس بوٹ کی تو بھائیوں کچھ اس پرکار اس کا میٹر ہے ڈیجیٹل اور اینالوگ میٹر میں ملتا ہے اے آر پی ایم میٹر جو کی اینالوگ میں آتا ہے گھنٹے بغیرہ ایک دیجیٹل میٹر ہے ٹیک ہے بھائیوں اس سائٹ آپ کو ہینڈریسٹ مل جائے گی اور بھائی اس کی بریک کی بات کریں تو آئل میں ڈوبے ہو گئے آئل ایمٹس ملٹی ڈس بریک آپ کو مل جاتے ہیں اور اس سائٹ اس کی کلیچ ہے جو کی ڈول کلیچ میں آتا ہے اٹیکٹر بھائیوں کمپنی نے الوک لگا کے دیا ہے اس سے کہ آپ الوک ہٹا کے پی ٹیو کا برک کر سکتے ہیں آسانی سے اور یہ ٹرانس میسن کے لیے الوک لگا دوں پھر آرام سے آپ ٹرانس میسن کا کام بھی کر سکتے ہیں بھائیوں اس کا پلیٹ فارم بھی کافی بڑا دیا ہے کمپنی نے کافی جگہ ہے اس میں آرام سے تین چار بوری دھرا جاتی ہیں اس کی پلیٹ فارم میں اور یہاں پر آپ کو ہینڈ بریک مل جاتا ہے اور یہاں ہیڈ لائٹ کی اپ بھائن کرنے کا سکھ اور یہ پارکنگ انڈی گیٹر لائٹ کی سوچ بھی مل جاتا ہے اور یہ پارکنگ لائٹ کا سوچ یہاں پر آپ کو بارہ بلٹ کا سوکٹ بھی مل جاتا ہے اور یہاں پر موبائل ہولڈر مل جاتا ہے جس سے آپ موبال رکھ سکتے ہیں آسانی سے اس کی پیر کی ریس ہے ٹھیک ہے بھائی یہاں پر آپ کو ہائیڈرولک لپٹ لوگ کرنے کا بھی اپسن ملتا ہے جو کہ مجھے کافی اچھا لگا اس سے کہ آپ باہر ہی بہن روٹ پیادی لے جا رہے ہو تو اس سے آپ لپٹ کو لوگ کر دو جس سے کہ مٹ گھاٹ پیادی کوئی بچہ وغیرہ بیٹھے تو وہ گلتی سے اس میں لپٹ کے لیے بارے پیر ایدی لگ جائے تو ابھی کوئی دکت نہیں رہتی ٹھیک ہے بھائی پھلی کمپیمنس گیر بوکس کے اندر آتا ہے اس کا ٹرانزمیزن اور بھائی اس کی گیر کی بات کریں تو بھائی یہ آپ کا گیر لیور ہے سائٹ سپٹ گیر لیور میں آتا ہے اس میں آپ کو ایک دو تین چار چار سپیڈ ملتی ہیں جو کہ بھائی ہائی لو کے ساتھ ہے آٹھ فوروڈ اور آٹھ ریوز میں آتا ہے اس سائٹ آپ کو ہائی لو کا لیور مل جاتا ہے جو کہ آپ یہ آسانی سے کسان بھائی ڈال سکتے ہیں اور بھائی یہاں پر آپ کو پی ٹیو لیور بھی مل جاتا ہے اس میں ریوز پی ٹیو اور پوروڈ پی ٹیو دونوں کا آپسن ملتا ہے یہ کچھ اس پرکار اس کی شٹیرنگ ہے یہاں پر کمپنی سائٹ میرہ لگا کے بھی دیتی ہے پیچھے کا بھی دیکھنے کے لیے کسان بھائیوں آپ کو یہاں پر پوزیسن لیور و ٹرابٹ لیور بھی مل جاتے ہیں جو کافی آسانی سے آپ آپ اپریٹ کر سکتے ہیں ٹھیک ہے بھائیوں اور یہاں پر آپ کو ڈسٹیو بیٹر لیور بھی دیا ہوگا ہے کمپنی میں